چناب میں ڈائریکٹر گوسیا ٹی وی یوکے سردار زہور احمد آپ سے مخاطب ہوں ازاد کشمیر کے آزاروں لوگ کنٹرول لائن کراس کر کے مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ بطور وزیر اعظم انہیں کیا مشہرہ دیں گے دیکھیں سب سے پہلے یہ 1958 میں ہوا تھا کشمیر لبریشن مومنٹ رئیس الارار قائد مدد چوگر واس خان کی صدارت میں تو اس وقت بھی لوگوں کی گرفتار بھی کیا گیا تھا کہ اس طرف نہ جائیں اور اس میں اس کو ملک فروز خان مومن کی حکومتی سرکندر مدد صاحب پاکستان کے صدر تھے لیکن پھر بھی کوئی پندرہ آدمی میرپور سے وہ گئے تھے تو بعد میں کوئی ڈیڑھ سال جو آئے نا وہ اندوستانی جیل میں رہ کر واپس آئی تھے میرپور کے کچھ لوگ تھے جو انہیں کراس کی ہم نے نو تاریخ کو فیصلہ کیا کہ ہم نے لائن اپ کرٹرول کی طرف بڑھنا ہے یہ ایک فیصلہ ہوئے یہ کوئی ایک گروہ نے نہیں فیصلہ کرنا ہے یہ سارے ازاد کشمیر کے عمام نہیں کرنا ہے اس میں ہر پلٹیکل پارٹی ہوگی باقی لوگ ہوگے میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خطر میں ڈال کر جو ہے لائن اپ کنٹرول کی طرف بڑھنے کی کوشش ہے کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ہوش کے بجائے جوش کے بجائے اس کو ہوش کا معاملہ ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹرم کارڈ ہے اور یہ ہمارا لاس ریزارٹ ہے یہ ازاد کشمیر کے لوگوں کا تو ہم نے مناسب وقت پر اس کو استعمال کر رہے ہیں اس طرح سے جو ہے نا یہ ڈس رے میں جب دیکھئے نا ایک افتاد ٹوٹی ہوئے ہے کشمیر کے اوپر کشمیری اپنے سروائیویل کی جانگ اپنی شرافت کی جنگ لیڈ رہا ہے اس کو اس طرف کا کشمیری یعنی جو کچھ ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ آئے گا جلدی آئے گا جب یہ پابندیاں کب تک رہیں گی یہ آئر این کرٹن کب تک رہے گا تو لوگوں پتہ جلے گے کہ کشمیری نے اس عرصے میں کس طرح زندی گزاری ہے تو ہم نے ان کو ازاد کروانا ہے ان کی مدد کرنی ہے تو اس میں ہم نے آپس میں نہیں علجنا ہے اس بات پر تو انشاءاللہ تعالی میں جاؤں گا ہم آپس میں ویڈ کر فیصلہ کریں گے میں نے بھی یہ بات کیا ہے میں اس انکاری نہیں ہوں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس پر آپ نے ویکٹ کرنا تھا نہ وہ بعد میں آپ کرتے ہیں تو نہ وہ پہلے کرتے ہیں تو باقی حکومت ازاد شفیر کی ذمہ داری ہے جو لوگوں کے جان مال کا تحفظ کرنا مطلب ہے کہ بے گناہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ان کے آگے بیڑیوں کا آگے چھوڑ دیا جائے وہ مناسب تو نہیں ہے وہ تو اس کے لیے ترکہ کار کریں گے تاکہ یہ منوس لکیری ختم ہو جائے تو اس کے لیے ہم انہیں وہ بات کرنی ہے ویسے ہی کا دکھا کاروائیوں سے جو ہے میں سنجھتا ہوں یہ نقصان ہوگا لیکن میں ان کے جذبے کو پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے اپنے بھائیوں کی بیٹوں کو بیٹیوں کی مدد کرنے کا ہم ایک ہیں اس لیے کہ اندوستان مطلب ہے یہ ہمارا خون شامل ہوگا انشاءاللہ شامل ہے آج بھی لائن اف کنٹرول پر شامل ہے جو لوگ آج دن شہید ہوتے ہیں لائن اف کنٹرول پر اسی وجہ سے شہید ہوتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے اور دنیا کو ابھی بھی میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں ہندوستان اسی کو پرپاگنڈا بناتا ہے کہ جی کراس بارٹر ہو رہا ہے حالانکہ میں نے ابھی جب ہم گئے تھے ادھر گیا تھا برسل گیا تھا تو جو اس کا یو این کا جو انسانی حقوق کا جو ادھر حافظ ہے ان سے یہ بات ہوئی تھی تو ان نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان ہم سے بزابطہ درخواست کرے تو وہ جو انہوں نے فائنڈنگ مشن میں نے کہا جی آپ ادھر آئیے اس پر حکومت پاکستان بھی اب امادہ ہے پہلے یہ تھا کہ اندوستان دے تو پھر ہم دیں گے تو ہم نے کہا نہیں ہمیں ہائی مارل گران پر ہے ان لوگ آ کر دیکھیں گے والا آئین اف کنٹرول پر کوئی ایسے اپریٹس ہے جسے اس طرف جا سکتا ہے پاکستان جب بنا تھا تو بہت سارے مسلمان جو پاکستان کی مخارفت کر رہے تھے قائد آدم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھا اس بات پر تو بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں گبرانا نہیں چاہیے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات جو آئین اس کو احسن طریقے سے کریں گے اور جو بھی اقدام ہوگا وہ متفقہ ہونا چاہیے قوم کی طرف سے ادادشنگی لوگوں دور سے ان بھائیوں کے